اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی جبلت اور فطرت ایسی بنائی ہے کہ اس کو کسی بھی کام کرنے کے لیے محرک اور موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے گوہ ہے کہ اس کام کا محرک جتنا سٹرانگ ہوتا ہے موٹیویشنل پاور جتنی زیادہ ہوتی ہے تو انسان اس کام کے کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے اور نہ صرف یہ کہ اس کام کے کرنے پر آمادہ ہوتا ہے بلکہ وہ کام اس کے لیے آسان بھی ہو جاتا ہے یہ انسان کی فطرت ہے کہ اس کو جس قدر تحریک اور محرک ملتا ہے جس قدر اس کو موٹیویشن ملتی ہے اسی قدر اس کام کو زیادہ اچھی ایفینسی کے ساتھ پیش کرتا ہے اور محرکات کسی بھی کام کرنے کے لیے تین ہوتے ہیں تین طرح کے محرکات ہیں جو وہ محرکات تحریک پیدا کرتے ہیں تو انسان کی طبیعت اس کام کرنے کے لیے مائل ہوتی ہے اور وہ کام اس انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے سب سے پہلا محرک ترغیب و ترہیب ہے کہ اس کام کی ترغیب دی جاتی ہے اس شخص کی کانسلنگ کی جاتی ہے اس کو گیا ہے کہ ایجوکیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ کام کتنا اچھا ہے اس کو تمہیں کرنا چاہیے اور اس کے یہ اچھے اچھے نتائج آپ کے سامنے آئیں گے یا ترہیب دی جاتی ہے ترہیب کا مطلب اس کو ڈراوا دیا جاتا ہے اس کو ڈرایا جاتا ہے کہ دیکھو اگر یہ کام کرو گے اس راستے پہ چلو گو تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہیں تو ترغیب یا ترہیب دونوں طرح کی چیزیں اس کے سامنے پیش کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس کام کے کرنے پر وہ امادہ ہو جاتا ہے اور پوری تندہی کے ساتھ اس کام کو انجام دیتا ہے اور دوسری جو تحریک پیدا کرنے والی چیز وہ تحسین اور ملامت ہے کہ گوہ ہے کہ اس کو جائے شاباش دی جاتی ہے کہ اگر تم یہ کام کر لوگے تو تمہیں شاباش ملے گی تمہیں انعام ملے گا تو گوہ ہے کہ وہ شاباش کی امید پر اس کام کو کرنے لگتا ہے اسی طریقے سے یا ملامت کا خوف اس کو ملامت کا خوف دلائے جاتا ہے کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو تجھے ملامت کیا جائے گا تو کریٹیسائز کیا جائے گا تمہیں لہٰذا اس کریسیزم سے بچنے کے لیے تمہیں یہ کام کر لینا چاہئے تاکہ لوگ تجھ پر تنقید نہ کریں تو گوہ ہے کہ شاباش کیا شوق ہے اور ملامت کا خوف ہے کہ جو اس انسان کو اس کام کرنے پر امادہ کرتا ہے اور تیسری چیز جو اس کام کے کرنے کے لیے اس کو تحریک دیتی ہے اس کام کی طرف انسان بڑھتا ہے اور وہ کام کرنا اس شخص کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ تاکہ وہ اس کام کو کر لے اور اس کام کو جب کر لے گا تو اس کو جائے گوہ ہے کہ اس کام کا حقیقی نتیجہ اور سمرہ ملے گا تو یہ تیسرا محرک اور تیسری جو موٹیویشن ہے جو اسے انسان کو دلائے جاتی ہے کہ اس کام کو کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام اس کے لیے آسان ہو جائے وہ اس کے لیے آسان ہو جائے اور آسانی کے ساتھ اس کام کے نتائج کو حاصل کر لے تو گوہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو ترغیب و ترہیب کے ذریعے سے تیار کیا جاتا ہے پھر اس کو جائے وہ تحسین کے ذریعے سے تیار کیا جاتا ہے اور تیسری چیز اس کو کمال اور فضیرت کے حصول کا شوق دلائے جاتا ہے کہ اگر تم یہ کام کرلو کہ تجھے یہ کمال حاصل ہو جائے گا تجھے یہ فضیرت حاصل ہو جائے گی اس مقام پر تم پہنچ جاؤ گے تو گوہ ہے کہ وہ فضیرت و کمال کا حصول اور وہ ایک عالی منصب جو اس کو دکھائے جاتا ہے یہ اس کے لئے ایک موٹیویشن بنتی ہے یہ اس کے لئے تحریک اور آمادگی کا ذریعہ بنتا ہے کہ اس کام کے اندر وہ لگ جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے یہ فضیرت حاصل ہو جائے مجھے یہ کمال حاصل ہو جائے تو گوہ ہے کہ یہ تین وہ کٹیگریز ہیں تین وہ تحریکات ہیں تین وہ محریک یا موٹیویشنل پاورز ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کوئی کام کرنے کے لئے آگے بڑھتا ہے ایک تو ترغیب و ترہیب کے ذریعے سے دوسرا شاباش و ملامت کے شوق و خوف کے ذریعے سے اور تیسرا کمال و فضیرت کے حصول کے لئے یہ تین گوہے کے محریکات ہیں جس کی وجہ سے انسان دین یا دنیا یا آخرت کا کام کرتا ہے اب پہلا جو درجہ ہے پہلا درجہ عوام کے لئے ہے عام انسانوں کے لئے ہے کہ عام انسانوں کو ترغیب و ترہیب کے ذریعے سے کسی کام کے کرنے پر آمادہ کیا جاتا ہے کہ یہ اگر کام کرو گے تو تم یہ بینیفٹ ملے گا یہ کام نہیں کرو گے تو تم یہ نقصان پہنچے گا تو گئی ترغیب و ترہیب کے ذریعے سے عوام کو تیار کیا جاتا ہے کہ اس کام کو کر لے تو پہلا جو درجہ ہے یہ پہلا درجہ عوام کے لئے ہے عام لوگوں کے لئے ہے اور دوسرا درجہ جو شاباش کا ہے کہ تمہیں شاباش ملے گی تحسین ہوگی تمہیں تمہیں کوئی ایوارڈ ملے گا تمہیں کوئی اچھا انچا انعام ملے گا یا یہ کہ نہیں کرو گے تو تمہیں یہ ملامت کی جائے گی کرٹیسزم کیا جائے گا تو یہ جو درجہ یہ بادشاہوں کے لئے ہے سلاتین کے لئے ہے جو حاکم وقت ہیں جو وقت کے بادشاہ اور سلاتین ہیں ان کے لئے یہ ہے کہ ان کو یہ ترغیب و ترہیب نہیں ان کے لئے دوسرا والا درجہ ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ یہ کام کر لیں گے تو ساری دنیا آپ کو شاباج دے گی اور ساری دنیا آپ کی تحسین کرے گی آپ کی خوبیاں بیان کرے گی آپ کی ایک ہسٹری بنے گی اور اگر نہیں کرو گے تو ساری دنیا تمہیں ملامت کرے گی پورا ملک تمہیں کرسائز کرے گا تو اس کرٹیسزم کے خوف سے پھر اس کام کو کرتا ہے تو گوئے کہ یہ دوسرا درجہ سلاتین کے لئے بادشاہوں کے لئے ہے اور تیسرا درجہ فضیرت و کمال کو حاصل کرنے کی جو ترغیب ہے یہ اولیاء اور حکمہ کے لئے ہیں حکمہ وقت ہیں یہ اولیاء دین ہیں ان کے لئے تیسرا درجہ ہے کہ وہ کمال و فضیرت کے حصول کے لئے اس کی کسی عام کو کرتے ہیں ان کو یا نہ تو ترغیب و ترہیب کی پرواہ ہے نہ کسی انام و ایوار کی ضرورت ہے وہ ایک فضیرت و کمال چاہتے ہیں کہ فضیرت و کمال کا وہ منصب ہمیں حاصل ہو جائے تو وقت کے اندر جو حکمہ دین ہوتے ہیں یا اولیاء دین ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ گوئے کہ یہ مقام عطا کرتے ہیں تو تیسری جو تحریک ہے تیسرا جو محرک یا موٹیویشنل جو پاور ہے یہ اولیاء اور حکمہ کے لئے ہے تو گوئے کہ اس طریقے سے انسان دنیا کے اندر کام کرتا ہے اور ظاہر کہ دنیا کے اندر دو ہی طرح کی چیزیں ہیں یا تو ریایہ ہے جو عام عوام ہے یا بادشاہ ہے جو خواس ہیں اور یا اخص الخواس یعنی وقت کے اولیاء دین ہیں یا حکمہ وقت ہیں وہ اخص الخواس لوگ ہیں یہ تین ہی کٹیگریز ہیں لہٰذا ایک ایک جو ہے وہ محرک ایک ایک موٹیویشن پاور جو ہے وہ ایک ایک کے اوپر جو افیکٹ کرتی ہے اور اس کو تیار کرتی ہے کہ اس کام کو آج سیاہ نقصد کرتا رہے ہیں